موسیقی آج جمعہ نویمبر کے انتیز تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیوز بریٹن میں شامل اہم ترین خبروں کی سرخیاں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجوان گوہرام بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی فوجی اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچستان کے زیلہ ڈیرہ بکٹی اور آوارن سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں خواتین اور بچے سمیت پندرہ افراد حراست کے بعد نامعلوم مقام پر متقل پاکستان کی سپرین کورٹ نے بری فوج کی موجودہ سربراہ جنرل کمار جاوید باجوہ کی مدد ملازمت میں چے ماہ کی توسید کی مشروط منظوری اپوزیشن کا احتجاد جبکہ حکومت کا خیر مقتم ان خبروں کے ساتھ ساتھ دیگر علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں خبر تفصیل کے ساتھ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے زلعہ واران اور وادی مشکے میں فوجی کیمپوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمچاروں نے ستائیس نومبر کی رات آٹھ بچے وادی مشکے قلعہ کے ریندگ میں قائم آرمی کی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا اس حملے میں فوج کی پانچ اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا کہ پچیس نومبر کو سرمچاروں نے زلعہ واران کے علاقے مالہ اور قہن میں قائم آرمی کیمپ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں آرمی کیمپ کے مرکزی چوکی کو بھاری اور جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کے ساتھ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس میں تین اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوض بلوچستان کی آزادی تک قابض فورسز پر حملے جاری رہیں گے بلوچستان کے زلے ڈیرہ بگٹی اور آوران سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت پندرہ افراد حراست بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دی گئے اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز ڈیرہ بگٹی کے علاقے اوچ میں لاکھا ناڑی کے مقام سے فورسز نے خواتین اور بچوں سمیت تیرہ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے باعث مسکور افراد باری علاقوں سے شہر کی جانب نقل مکانی کر رہے تھے حراست میں لیے گئے افراد میں چار خواتین اور بچے بھی شامل ہیں مقامی لوگوں کے مطابق جب فورسز نے ان افراد کو حراست میں لیا تو وہ سفر میں تھے جن کے پاس بڑی مقدار میں گندم بڑی تعداد میں اونٹ اور دیگر مال مویشی بھی تھے جن کو فورسز کے حلکار اپنے قبضے میں لے کر لے گئے بلوچ ریپبلیکم پارٹی کی مطابق مذکر افراد میں شاگل ولد شاہ نواز بکٹی شاد علی ولد شاداد بکٹی میرو ولد گبرو بکٹی پھوگو ولد مزاران بکٹی ہوندہ ولد جاڑا بکٹی نسوحان ولد زرک بکٹی ترکمان ولد زرک بکٹی سمی خاتون زوجہ زرک بکٹی شاہ میر ولد بختلی بکٹی نسیب و خاتون زوجہ بختلی بکٹی اور دربی بی دختر بختلی بکٹی شامل ہیں دریسنا آوران سے فورسز نے دو طالب المون کو حراست بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ذرائع کے مطابق نوجوانوں کو پچیس نویمبر کو پاکستانی فوج نے آوران کے علاقے ہارونڈن سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کیا جن کے شناخت ساجد ولد قادر بخش اور پرویز ولد صادق کے ناموں سے ہوئے ہیں بلوچستان کی دارہ حکومت کوئٹا می وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو تین ہزار سات سو دن مکمل ہو گئے بی ایسو کے مرکزی وائس چرمنگ خالد بلوچ نے ساتھیوں کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار یک جہتی کی خالد بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وی بی ایم پی کا کیمپ اس موسم میں قائم ہے جس کی سرد تیز ہواوں کی روانی اپنے کہر سے ہر شے کو اکار پھینکتی ہے سردی کی شدت نے ہر ان سو بشر کو لپیٹ میں لے رکھا ہے ہر کوئی اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گیا بینہ کسی عذر کے کوئی اپنے گھر سے باہر نکلنے کو رضا مند نہیں ہے لیکن لاپتہ افراد کے لوائکین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے اس موسم میں احتجاج کرنے پر مجبور ہے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دس سال سے سردی گرمی بارش برفباری کی تکالیف کیمپ کو جلانا اور دھمکیوں کے باوجود بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کے معصوم بچے مائیں بہنیں اور پیاروں کی تصاویر ہاتھوں میں لیے پرامنجد جہد کر رہے ہیں یہ معصوم بچے جن کے آج کھیلنے کودنے اور پڑھنے کے دن ہیں لیکن وہ اپنے والد کے پیار سے محروم ہیں تو چند بھائی کے محبت اور شفقت کے پیاسے ہیں ان کی جدائی پر عشق بھا کر انسانی حقوق کے لمبرداروں آزاد عدلیہ کے دعوے داروں سے یہ سوال کرتے رہے کہ کہاں گئے وہ عدل و انصاف کے قصے دوسرے مسئلوں پر پوری ریاست کی کلم بولنے لگتی ہے لیکن لاپتہ افراد کے مسئلے پر آج ہر سمت سے خاموشی کیوں ہے کیوں ہے سے خاموشی کیوں ہے در اسنا تئیس فروری دوہزار اٹھارو کو زلہ کیچ کے علاقے پولاباد تمپ سے لاپتہ کیے جانے والے نصیر احمد ولد عبد المجید اور نومبر دوہزار اٹھارو کو کیچ کے علاقے ملانٹ تمپ سے لاپتہ شہداد ولد غوث بخش بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے دونوں افراد کے بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی رہائی میں کردار ادا کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کیا گیا ہے نصیر آباد کے علاقے باری شاخ کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کے مطابق نصیر آباد کے علاقے پولیس تھانہ منجو شوری کی حدود باری شاخ مقامی پیٹرول پم کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو منظور احمد کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا شخص فدہ حسین شدید زخمی ہو گیا زخمی اور ہلاک ہونے والے کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کی حوالی کر دیا گیا ہے فائرنگ کی وجہ پرانی دشمنی بتائی گئی ہے تاہم مزید کاروائی پولیس کر رہی ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں گورنر سیکریٹریٹ کے جاری کردہ نوٹفکیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلوچستان وفاق کے نمائندوں کے آگے بے بس اور لاچار ہے اور انہی کے ایما پر بلوچستان یونیورسٹی میں رونما ہونے والے جنسی حرحسانی کے واقعے کو دبانے کے لیے مختلف سازشی ترتیب دے رہی ہے تاکہ طالب علم بلوچستان یونیورسٹی کے سکینڈل کے حوالے سے منتشر ہو کر چپ ساد لے اور انتظامی اپنے منمانے فیصلے طلبہ پر بہ آسانی مسلط کرتی رہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعے کا رونما ہونا اور اس واقعے پر کوئی خاطر خواہ عملی کارروائی کرنے کے بجائے آئی روز اس طرح کے نوٹسز کا جاری ہونا طلبہ کو مزید خوف میں مبتلا کرنے کے عمد رادف ہے ایسے نوٹسز سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حکومتی ادارے اور تعلیم انتظامیاں اس مسئلے کو دبانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں جس کی ہم نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ ان تمام اقدامات کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے مستنگ میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے مظہری نے آر سی ڈی مرکزی شہرہ کو بند کر دیا مظہری نے کانک کے مقام پر دھرنا دے کر شہرہ کو ہر قسم کی عمد رفت کیلئے بند کر دیا جس کے باعث گاڑیوں کی کتاری لگ گئی مظہری ان کا کہنا ہے کہ کانک و گردنوا میں گیس کی فراہمی بند ہے جبکہ ہزاروں روپے کے بل بھی وصول کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث عوام لکڑیا جلانے پر مجبور ہے مرکزی شہرہ پر دھرنے کے باعث ٹریفک معتل ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ آخری اطلاع تک انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے خیال رہیں سردیوں کیامت کی ساتھ ہی دارالحکومت کوئٹا مستم کلات اور دیگر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی میں شکایت محصول ہونا شروع ہوئی جبکہ اس کے ساتھ ہی مذکور علاقوں میں مظہرین دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے موجودہ سربرا جنرل کمر جاوید باجوا کی مدد ملازمت میں چھ ماہ کی توسی کی مشروط منظوری دی ہے تاکہ اس حوالے سے جامع قانون سازی کی جا سکے اس معاملے پر ملک کی حضب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسی کے لیے جاری کردہ نوٹفیکشن کا متعدد بار قانونی بنیادوں پر مسترد ہو جانا نہ صرف فوج بلکہ ملک کے لیے بھی شرمندگی کا سبب بنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤ سینیٹر پرویز رشید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے اپنے بیانات کے مطابق انہوں نے جنرل باجوا کی توسی کے لیے جون سے کام شروع کر دیا تھا ان کے بقول نومبر میں ایسے بے سرپا نوٹفیکشن جاری ہونے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موجود حکومت کے لیے اتنا لمبا عرصہ بھی نا کافی تھا پرویز رشید نے کہا کہ جو کام موجود حکومت سے گزشتہ چھ ماہ میں نہیں ہو سکا وہ آئندہ چھ مہینوں میں کیسے ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت کی حالت دے کر لگتا ہے کہ دو سطرے بھی قانونی میار کے مطابق نہیں لکی جا سکتے جبکہ پاکستان کے وزیرازم عمران خان نے کہا ہے کہ آج کا دن انعاصر کے لیے مایوسی کا باعث بنا ہوگا جو ملک کو اداروں کے درمیان تصادم کے ذریعے غیر مستحقم ہوتا دیکھنا چاہتے تھے ان کی جانب سے یہ بیان پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کو چھ ماہ کی مشروط توسی دیے جانے کے بعد ٹویٹر پر سامنے آیا ہے ادھر حضب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ وزیرازم اور ان کے وزراء کے بیانات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت میں اس معاملے پر ڈیٹ لاک ہو جائے خلیجی ملک میں کئی ہفتوں سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہے اور مظاہرین کی جانب سے کرپشن کا خاتمہ نوکریوں کی فراہمی اور فلاحی سہولیات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مظاہرین کی جانب سے ایران سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایراک کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرتے ہوئے ملک سے نکل جائے گزشت دو ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں اب تک تین سو پچاس کے قریب افراد حلاق اور سیکڑ زخمی ہو چکے ہیں مظاہرین کے جانب سے نجف میں واقع ایرانی کونسل خانے پر دعویٰ بولنے سے قبل ہی کونسلیٹ کا عملہ جان بچا کر نکرنے میں کامیاب ہو گیا تھا خیال رہے کہ یہ ایک ماہ کے دوران ایرانی کونسل خانے پر دوسرا حملہ ہے تین ہفتے قبل بھی ایراک کے شہر کربلا میں مظاہرین نے ایرانی کونسل خانے پر حملہ کیا تھا حکومت اور بہت سے مقامی بات سرشیہ مسلمان ملیشیاؤں کی حمایت کرنے والے ایران نے پہلے مظاہرین پر زور دیا تھا کہ وہ قانونی فرائمورک کے اندر تبدیلی کیلئے مظاہرہ کریں ایران نے مغربی ممالک پر الزام لگیا تھا کہ وہ ایراک میں بدمنی پھیلا رہے ہیں ایران کی سیکیورٹی اداروں نے ملک میں پور تشدد احتجاج میں امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے سے رابطے کے الزام میں آٹھ افراد کی گرفتاری کا دعوی کیا ہے برطانوی خبر رسائدارے رائٹرز نے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ ایران کے خفیہ اداروں کے وزارت کے مطابق جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سی آئی اے کی فنڈنگ سے کئی ممالک میں تربیت حاصل کی تھی جبکہ دوسری جانب مغربی ملکوں کی خبر رسائداروں نے الزام لگیا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی ان کے نمائندوں کو ایران میں حراسہ کیا جا رہا ہے ان صحافیوں کے ایران میں مقیم رشتہ داروں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے یہ بات وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کی جانب سے موصول ہونے والی ایمیل میں کہی گئی ہے ادھر بی بی سی کے ترجمہ نے بتایا ہے کہ جب سے ادارے نے حکومت مخالف احتجاج مظاہروں کی خبریں دینا شروع کی ہیں ایران میں اس کی فارسی سروس کے عملے اور ان کے احل خانہ کو حراسہ کی جانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے چین کی صوبے سنگ کیانگ میں اغور آبادی اور اقلیتی مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مضمت کے لیے ایک امریکی لڑکی کی میک اپ ٹیٹوریل کی آرڈ میں بنائی گئی تنگ کی دی ویڈیو ٹک ٹاک اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر وائرل ہو گئی ہے ٹک ٹاک نامی موبائل اپلیکیشن ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے جس پر بیجنگ مخالف مواد سینسر کرنے کا الزام بھی آئید ہوتا رہا ہے فرانسیسی خبر رسائداری اے ایف پی کے مطابق بودھ کو ایک امریکی مسلمان لڑکی فیروزہ عزیز نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جسے لاکھوں افراد نے دیکھا اور اس پر تفسرے کی مذکرہ ویڈیو میں سنگ کیانگ میں جاری مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر تنقیت کی گئی تھی ویڈیو کا آغاز ایک منفرد انداز میں میک اپ ٹیٹوریل سے ہوتا ہے فیروزہ کہتی ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلکیں لمبی کیسے کی جاتی ہیں لیکن پھر فیروزہ اپنی پلکوں کو سوارنے کے ساتھ ساتھ چینی حکام کی جانب سے سنگ کیانگ میں قائم حراستی مراکز پر بھی بات کرتی ہے چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ چھ ماہ سے جاری مظاہروں کی حمایت سے متعلق امریکہ کی قانون سازی کا جواب دیا جائے گا لیکن چین نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اس زمن میں کیا کارروائی کرے گا امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہانگ کانگ کے مظاہرین کی حمایت جاری رکھنے سے متعلق کانگریس میں منظور ہونے والے بل پر دستخط کیے ہیں جس پر چین کا شدید احتجاج سامنے آیا ہے نئے قانون میں امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر یہ تصدیق کری کہ کیا ہانگ کانگ کو اتنی خود مختاری حاصل ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ تجارتی روابط برقرار رکھے قانون میں یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہے تو امریکہ اس پر اقتصادی پابندیاں بھی آئیت کر سکتا ہے البتہ چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ہانگ کانگ سے متعلق اپنی منمانیاں جاری رکھے تو اسے چین کی جواب اقدامات کے نتائج بھگتنا پڑیں گے دو روز پہلے چھے اشاریہ چار کی شدت سے آنے والی زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اب بڑھ کر چالیس تک پہنچ گئی ہے البانیا کے مغربی قصبے ڈورس میں امدادی کارکن امارتوں کا ملبہ ہٹا کر ہلاک و زخمی ہونے والی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں البانیا میں انیس سو اناسی کے بعد یہ پہلا زلزلہ ہے کئی اشروں تک زلزلوں سے محفوظ رہنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امدادی کارکن یہ بھول چکے ہیں کہ زلزلے کی صورت میں کس طرح کے امدادی کاروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے اٹلی یونان اور رومانیا کی ریسکیو ٹی میں بھی ڈورس پہنچ گئی ہیں اور وہ منحدم امارتوں کا ملبہ ہٹانے اور حلاق و زخمیوں کو ڈھوننے کے کام میں مدد کر رہی ہیں فرانسی سے صدر میکرو نے اپنے اس متنازہ بیان کا دفاع کیا ہے جس میں انہوں نے نیٹو کو ذہنی طور پر مردہ قرار دے دیا تھا مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو اس وقت کئی حل طلب امور کا سامنا ہے اور اس کی ایک سمٹ اگلے ہفتے ہو رہی ہے 29 ممالک پر مشتمل مغربی دفاعی اتحاد کی سربراہان مملکت و حکومت کا ایک اجلاس 4 دسمبر کو برطانوی دارالحکومت لندن میں ہوگا اس اجلاس سے قبل اس تنظیم کو جو بڑے حل طلب مسائل درپیش ہیں ان میں یورپ اور امن سے مطلق پیدا ہونے والے سوالات روس اور ترکی کے ساتھ تعلقات اور افریقہ میں ساحل کے علاقے میں اس بلک کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف آسکر اقدامات سر فہرست ہیں آپ سن رہتے ریڈیو زرنبش اردو سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے موسیقی